بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 دسمبر ہفتے کا دن ہے میں الکسر ایک شہن ہے الکسر بھی کہتے ہیں جہاں فیران کے محلات ہیں بہت بڑا محبت کھانا ہے عبادت کھانا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اور اس کے اندر اتنے بڑے لکھے ہوئے ہیں الفاظ جادوی تلسماتی جس کے مجھے بھی تھوڑی سمجھ ہے پہنچے سرکار تو ویسے نہیں ہوں لیکن ساری زندگی میری زندگی کے گدشتہ چالیس سال انہی لفظوں میں انہی حرفوں میں گزرے ہیں اور ایک کالا جادو دو چیزیں ہمیں اچانک جمع ہو گئی ہیں کالا کتا اور کالا جادو ایک جادوی دنیا ہے اور میں مسلسل اس کے رد کے لیے اپنے لیے میری فیملی ساتھ ہے ان کے لیے مسلسل میں آمال کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے فتنوں اور شر سے بچانا ہو جائیں اور میری نسلوں کو آپ کے لیے بھی کالا کتا کیا ہے کالے کتے کے راز کیا ہیں اور پھر اے جو بنے ہوئے بڑے 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 اتنے بڑے اتنے بڑے کہ سر اٹھانے کے لیے مجھے اپنی پگری پکڑنی پڑتی اے اتنا اونچے ہیں امارات اور پتھروں کا نظام بنا ہو اکل انسانی سے اماورہ ہے میں آپ کو کالے کتے کے راز بتاؤں کہ کالے کتے کے راز کیا ہیں اور کالے کتے کے جادوی راز شاید میری یہ پوسٹ کہ کالے کتے کے جادوی راز میں نے آج آپ کو مصر کی سرزمین پہ بتانی ہے اور میں انشاءاللہ آئندہ پوسٹ میں آئندہ ملاقات میں میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں کہ کالے کتا کیا ہے کالے کتے کے ساتھ جناتی شیطانی چیزوں کا وجود سو فیصد ہے ہمارے قدیم کتابوں میں اور بہت بڑے بڑی ہستیوں نے اس کے اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کی ہیں اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں کالے کتے کو مارنے کی مہم چلائی تھی جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے کالے کتے اور کالے جادو کا بہت زیادہ آپس میں دخل ہے اور کالا کتا کالے جادو کے توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کالے جادو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میں صرف ایک عمل بتاؤں گا آپ نے صرف ایک صورت پڑھنی ہے کلیائیو الكافرون بس کلیائیو الكافرون یہ پڑھنا ہے اور اس کو اسی آیت کو 101 بار پڑھنا ہے اور کلیائیو الكافرون کلیائیو الكافرون اور 101 طفعہ کے بعد باقی صورت کو مکمل کرنا ہے جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کالا جاتو ہے اور بہت بڑا ہے اور سخت ہے یا کالے کتے کی کھوپڑی میں بندر کی کھوپڑی میں جاتو ہے تو اس کے لیے میرا مشاہدہ ہے اور میرا تجربہ ہے اس کے لیے کہ وہ یہ عمل کر لیں روزانہ ایک تصویح پڑھنی ہے قوری آئیوالکافرون جب مکمل ہو تو اس کے بعد باقی صورت مکمل کرنی ہے اول آخر تین بار درودے پاک یہ چند ہفتے ہی عمل کریں آپ چاہے چند دن کر لیں چالیس دن کر لیں ستر دن کر لیں نوے دن کر لیں اس کو معمول بنا لیں حادثات بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں نقصان اور جاتو کے آخری سے آخری وار اس کے لیے حیرت انگیز چیز ہے کیونکہ اس کی جو آخری صورت ہے اس صورت کی آخری آیت ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِ اس میں چیلنج ہے کہ تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند کفر کو چیلنج ہے اور اس سے انشاءاللہ کالی دنیا کالی چیزیں کالا جاتو ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ کو میرے تفسر اجازت کر عمل کو پھیلائیں اس کا بہت نفع ہوگا جزاکہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کرئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا